موسیقی 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 اور باقی صوبوں میں پنجاب کی مسلمی قنون کی ہے آپ دونوں کو سمجھیں کہ دونوں ہی جو اس معاملے میں نکام ہوئے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی نکام ہوئی ہے لیکن جہاں تک میں نے آپ کو کہا جوبزہ پروائیڈ کرنے کا بات جہاں تک سیکیورٹی ٹو لائف اور آل دیٹ ہے وہ تو ہے فیڈل گورنٹ کا معیشت کام ہوتا ہے فیڈل گورنٹ کا یہاں کی گورنٹ نے پرفارم کیا ہے پروشل گورنٹ نے بلکہ چاروں پرویسز میں سے سب سے اچھا پرفارم اس گورنٹ نے کیا ہے سب سے کم سکینڈلز ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو آہم ان کو وہ ایکسپٹ کرنا چاہیے ہمیں بٹ لوگوں کی ایکسپکٹیشنز ابھی اور بہت زیادہ ہیں اتنے مسائل ہیں وہ حل نہیں کر سکے جو وہ کر سکتے تھے اب کرنا کہہ چاہیے آپ کو اب یہ پوچھنے چاہیے نہیں کرنا کہہ چاہیے میں آپ کو کہتا کہ سیکیورٹی لیپس کی ہوتا ہے ایک ٹروریسٹ جو ہے ٹرائبل ٹیریٹری سے یا خیبر پختونخواہ کے ایریا سے پورا ٹرین ہو کے وہاں سے چلتا ہے اور جس جگہ پورے پاکستان میں مین لینڈ میں آ کے اس کے مرضی ہوتی ہے وہ اپنے ڈیڑا جماتا ہے وہاں ایک آوٹفٹ ہوتی ہے جو اس کو ایکوپ کرتی ہے اور اس کے بعد پلان آپریشنل ہوتا ہے اور وہ دھماکہ کرتا ہے یا اپنے آپ کو مارتا ہے یہ سارے چیزیں جو سٹیپس ہیں یہ لیپسز ہیں اور سب سے پہلے ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس میں کوارڈینیشن is lacking severely lacking there is a serious problem in that ہمارے پاس wire tapping eaves dropping internet interception ساری ڈوائسز ہیں یہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں یہ لاشوں کے بعد ان لاشوں کو اٹھانے کا کام کرنے کے لیے نہیں ٹرین کی جاتی ہیں اور پیسہ خطیہ جاتا ہے لاشوں سے پہلے والا کام preempt کریں امریکہ آج کیوں terrorism بچا ہوا ہے کیونکہ وہ preempt کرتا ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم یہ جب جب دماغہ ہو جاتا ہے اور چالیس شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بھاگتے ہیں اور امریکنسی ہو جاتی ہیں اس سے پہلے کیا ہو اور اس کے بعد دوسرا دماغہ ہو جاتا ہے جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں کیا ہونا اس پہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہوئے کہاں سے آتے ہیں لوگ کہاں ڈیرہ نماتے ہیں کہاں سے سوئر سا جاکٹ ملتی ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ وہاں ہے آخری چیز آپ کا پوائنٹ کہ یہ جو پولٹیکل پرابلم ہے ٹارگٹ کلنگ کا اور لارڈ آرڈر کا اس میں ہمیں اس کنٹری نیڈز تبی دی لیپن آئی سب سے پہلے اللیگل ویپنز کا اوپر اور روثلیسلی اگر آپ کو پروائید سیکیورٹی آنگی پر پاکستان اور اس کے بعد جو لیجٹی میٹ ویپنز بھی جو ہیں اور جو انٹیریر منسٹری نے ایک ایک نام پہ دو دو سا دیا ہوئے ہیں ان کو آپ کلیم ڈاؤن کریں جب تک یہ نہیں ہوگا آئی ایم آئی ایم ناٹ ان فیور اف ملیٹری گورنمنٹ آئی ایم ان فیور اف دیموکرسی بٹ اس کام کے لیے آپ فوج کو استعمال کریں بکاوز جب بھی پولٹیشن استعمال ہوں گے ان کے اندر باعث ہوگی بہت شکریہ اچھا منکہ صاحب انہوں نے تو کوئی اپنی تجاویز دی بڑی اچھی تجاویز تھی میرے خیال میں اگر پریکٹیکیبل ہیں اگر اس کو کیا جائے تو اس پر خاصہ زیادہ فرق پڑے گا اس کے ریزلٹس بھی نکلیں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اہم پہلو مرانو کا جب عوام کی جان و مال کے تحفظ کی بات آتی ہے تو میں نے اپنی اپنی میں بھی بات کی کہ جی ٹیکس پیے کرتی ہے کروڑوں روپے ٹیکس پیے کیا جاتا ہے جہاں یہ تمام جنسیاں چلتی ہیں اس ٹیکس کے اوپر تنہائیں اور سارا چیزیں چلتی ہیں وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ادارے اپنا ایک رول پرفارم کرتے پوری طرح پلے کرتے اور عوام کی جان و مال کا عوام کی جان و مال اس کا تحفظ اس کوش کی نہیں بنایا جاتا لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے اس وقت ایکوپمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ مشینری ہے وہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ یوز کر رہے ہیں پجاب کی میں بات کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر پجاب سب سے زیادہ لگی ہوئی ہے عام آدمی کا کوئی پرسانے حال نہیں اب گورنر دیکھ لیں آپ وزیراعظم دیکھ لیں وزیراعلا دیکھ لیں کسی بھی صوبے کا وزیراعظم پریزیڈنٹ ایسے لگتا ہے کہ پورے ملک کی ریاستی ادارے جو ہیں ان کی صرف ایک مطمئن نظر ہے یا ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ صرف حکمرانوں کی حفاظت کرنا ہے عام آدمی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ ٹرنڈ کیسے تبدیل ہو سکتا ایک گزارش ہے کہ جب آپ میرا خیالت میں کچھ مسئلے کو زیادہ نہیں انید پورس کی تعداد ہے بار بار آپ کے سامنے زیبی داستان کے لیے بڑھا چڑھا کے تھوڑا سا پیش کرتے ہیں آپ لوگ وہ آپ کریں وہ آپ کا حق ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا جہاں پہ جس محول میں ایک گورنر قتل ہو گیا ایک وفاقی وزیر پہ حملہ ہوا اور کازمی صاحب پہ اس کی جان بچ گئی ہو اقلیتی امور کا وزیر قتل ہو گیا اور روز یہ دھماکے اور سارا کچھ ہو رہا ہو تو وہاں کیا خیال ہے آپ کو سکیورٹی دینا کوئی گناہ ہے ایک امران کی یا ایک عوامی نمائندے کی جان زیادہ قیمتی اور ایک عام آدمی کی اتنی قیمتی نہیں نہیں عام آدمی کی کاؤسٹ پہ تو نہیں ہو رہا نا عام آدمی کی کاؤسٹ نہیں ہو رہا اس کی جیب سے پیسے نکلوا کے پیسے نکلوا کے اس کے لیے تھانے بھی ہیں اس کے لیے پولیس بھی علیہ دا کام کرتی ہے یہ سکیورٹی والی پولیس کوئی ڈکیٹوں کے کوئی خلافکار وائی اگر ہو تو اس میں بھیجی جاتی ہے ویسے وہ تفتیش تحقیق تو نہیں کرتے وہ تو ایک کام ہی علیہ دا ہے کہ سکیورٹی کے لیے بنائی گئی ہے وہ ایلیٹ فورس جو ہے یہاں میں حارون صاحب آپ اگری کرتے ہیں کیسا نہیں ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال لوں میں سینیٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی سپورٹس میں بھی ہوں اور آپ کے جس کو کہتے ہیں راؤنگ ٹرے کھڑے ہو جائیں اگر وہ جو جیڈیشل کمیشن بنی تھی اس کی ریپورٹ اگر آپ پڑھ لیں ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا بٹ اوپر سے نیچے تک ہر سٹیج پہ سیکیورٹی لیپس تھا جو چیزیں ساری بنائی گئیں تھی کتاب میں پرفیٹ تھا وارننگز بھی تھی یہاں تک کہ دو دن پہلے فور کور ہیڈکوارٹر نے وارننگ دی تھی کہ اس طرح کا کوئی اٹیک ہونے والا ہے سب کو پتتا تھا مگر جب جگہ تھی جہاں جگہ یہ حالسہ پیش آیا وہاں بندے کوئی نہیں تھے یہاں تک کہ جتنے بھی لیبیٹی چوک پہ جتنی بھی بیلڈنگز تھی وہاں سنائپر کھڑے ہونے تھے ایک بھی کھڑا نہیں تھا انہوں نے اپنا پورا اٹیک کیا اور رکشوں میں بیٹھ کے واپس گئے اور پکڑے نہیں گئے اس وقت ہے اور یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو ایلیڈ فورس تھی جنہوں نے وہ ایک پورا چار کا پیٹن بنا کے ان کو سیکیورٹی دینی تھی وہ ایلیڈ فورس جو تھی وہ وی ای پی ڈیوٹی پہ گئے ہوئی تھی اور ان کی بنیانے پہن کے عام پولیس والوں کو کٹھا کیا گیا تھا جنہوں نے ان کو پرویڈ کیا تھا یہ حالات ہیں یہ تو میں آپ کو ایک رپورٹ کا بتا دوں اور کسی پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا میرا مطلب ہے کہ جو ایس پی سہوان جن کی ڈیوٹیاں تھیں اس وقت حادثے سے پہلے تینوں گھر میں سوئے ہوئے تھے یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہے اب ایکشن ہی کوئی نہیں ہوگا آج تک اچھے ڈیوٹیوں میں ہیں بڑی بڑی اچھی اچھے چوتوں پہ دوبارہ آپ کے حال میں وی ای پی ڈیوٹی پہ پولیس زیادہ توجہ نہیں دیتی عام آدمی کی جو حفاظت اس پہ دیتی ہے پولیس توجہ کئی بھی نہیں دیتی وہ میں بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ای پی ڈیوٹی کے لیے مقصود ہے پولیس حفاظت کے لیے اور باقی جو پولیس ہے اس کا کام عوام کو حفاظت دے نہیں ہے ٹھیک ہوگی جنرل صاحب سے پوچھنا جنرل صاحب کیسے آپ دیکھتے ہیں سارے گھر کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو رولرز ہیں وہ تو انجوائے کر رہے ہیں پوری حفاظت جو ہے گورنمنٹ مشینری جو دیتی ہے لیکن عام آدمی کے لیے پھر چونکہ ایٹ دی کاسٹ آف عام آدمی جو ہے وہ سارا کچھ انجوائے کر لیتے ہیں اور عام آدمی کو ملتا کچھ نہیں میرے خیال ہے وہ بھی کوئی شور نہیں ہے کہ جو لوگ ان کی گھاٹ کے لیے لگائے گئے ہیں ان کی لائلٹیز کتنی ہے تو کتنی نہیں ہے جس طرح کے خاص کا یہ واقعات ہوئے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وقت میں آکے کہا گیا کہ یہ ہماری گھاٹ کو تبدیل کیا جائے میرے خیال ہے یہ بات جو ہے نا یہ اس کا کہ آدمی کو جو لگایا لگایا انہوں نے اس سے زیادہ ہے اپنے آدمی کے اوپر کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو جب بندے جب کام کرتے ہیں اور جب یہ پلوٹی سائز زیادہ ہو جائے ہیں تو پھر بندے کام کرنا بند کر دیتے ہیں پھر وہ پیٹنگ چاہتے ہیں صرف ایک دوسرے کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے آپ پچاس لگا لیں آپ دیکھیں کسی لائن کے اوپر جب بے نکلنا ہوتا ہے کسی بی آئی پی نے اپنے گھر سے اور آنا ہوتا ہے تو ساری لائن لگی ہوتی ہے ابھی ان کا دیکھیں یہ یہ موڈیلٹیز ہیں اس آدمی کا خیار رکھنا جو وہاں پہ کھڑا ہے اس کا خیار رکھنا ہے کہ وہ کھڑا کتنے بیسے کھڑا ہے کہ اگر آدمیوں گزرنا 11 بجے تو اس کو آپ کھڑا بہن سوپا 6 بجے کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں